مجھے خواہدین مزدرات آس کے پرگیم میں گفتگو چل رہی ہے آئیس آئی کے سابق آفیسر جو اسلام آباد میں کئی ورس تک اسٹیشن انچارج بھی رہے میجر آمیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میجر صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ سب آپ کے آپ کا سب سے زیادہ جو نام آیا سامنے وہ آپریشن میڈ نیٹ جیک آل جس میں آپ منتخب حکومت محترمہ بنظر بھٹو کی اسے گرانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے خرید وفروغ کا سسلہ ہو رہا تھا اور تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش ہو رہی تھی اور وہ کیسٹس انٹیلینس بیورو ریکارڈ کرتا ہے اور منظریں آم پہ لاتا ہے اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے سب کچھ اور آپ کو فوج سے سبق دوش کر دیا جاتا ہے تو آپ کا اپنا جو کردار رہا سیاست آپ کہتے ہیں میں سیاست میں نہیں رہا اور میں نے لیکن آپ کے حوالے سے ہی ایجنسیز کے جب بھی رول ڈسکس ہوگتا ہے پولیٹکس میں تو آپ کا درگیر امتیاز کا ذکر اس میں ضرور آتا ہے اس کے بغرباد مکمل نہیں ہوتی یہ جو میڈ نائٹ جیگال کیس ہے یہ بیسکلی آئی بی کبھی آپریشن نہیں تھا آئی بی نے بے شک ریکارڈنگ کی تھی اصل میں وہ ٹریپ آپریشن تھا اور یہ میں ثابت کر چکا ہوں جی ایج کیوں کے سامنے بھی اپنی بے گناہی ثابت کر چکا ہوں اس انکوائری میں اس کے باوجود مجھے سزا دی گئی کیا آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ فوج کے سربراہ نے کہہ دیا ہے کہ بینظر بھٹو کی حکومت کو ختم ہونا ہوگا فوج کا کوئی شخص اس یعنی بینظر بھٹو کے بھارت کے ساتھ تعلقات کو برداشت نہیں کرے گا تو آپ وہاں پر یہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بلکل یہ پہلی یہ گفتگو کورٹ میں کبھی بھی وہ اوریجنل کیسٹ پیش نہیں کر سکے اگر آئی بی نے یہ ریکارڈنگ کی تو جو دعویٰ کرتے تھے باہر جنب آبر بھی کہتے رہے آئی بی کے سربراہ بھی کہتے رہے پرائیم ایسٹر بھی کہتے رہی اس وقتی تو ان کو وہ اوریجنل کیسٹ کہہ کہ ہم نے ویڈیو ریکارڈ انگ کی ویڈیو ریکارڈ تو پیش نہیں ہوا اریجنل کیسٹ پیش نہیں ہوئی کہ کیسٹ ٹیمپر ہو جاتے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ بات کی ہے میں نہیں کی ہے میں سنکار نہیں کرتا ہوں میں نے کہا کہ آپ پیشن میں یہ کار اس لیے نہیں رہے کہ میں بنیزر گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کر رہے تھے یہ آواز بلکل میری تھی بلکل میری بھی اب یہ مطبع آپ کیسے اس کو کس طرح سے جواب دیں گے یہ میں سارے اون کرتا ہوں وہ آپ سے بات کر کے سعودہ فائنل کرے گا وہ آپ کی مالی مدد کریں گے ساری باتیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود کو جنس کی طرح فروخت کر دیتا ہے اور پیسہ لے دیتا ہے لیکن ہم یہ کام دوسرے طریقے سے کریں گے تاکہ آپ سیاست میں زندہ رہیں اور ان کی نظر دسپیوٹ کیا ان کوار کرنا پڑے گا تاکہ میں انویٹنگ انٹرول کی ذریعہ اس انفارمر تو ہی بن سکتا لیکن جب اس کو نرو پر اعتماد آئے گا تو وہ مجھے کچھ بتائے گا وین ہی تنکس کہ آئیم ون اف بین یا تو وہ میرا مخبر ہوتا تو وہ مجھے انفارمیشن دیتا ہے تو آپ جب اس طرح کے انفارمیشن لیتے ہیں تو آپ انگریس بناتے ہیں انگریس بنانی کیلئے مجھے اس پر کانفیڈنس جو آپ کر رہے تھے یہ اپنے ڈی جی کے ادازہ سے کر رہے تھے بلکل کلو صاحب کو پناہتا بلکل سنیں لیکن بعد میں کلو صاحب نے میرے میں نے جب جنرل کلو ان کو میں نے ایک کیسرڈ بھی دی انہوں نے کہا میں نے اس کو دے دی میں نے اسے کہا کہ سر مجھے خطرہ ہے یہ کوئی بات بنا دیں گے تو اگر مجھے آپ فری ہینڈ دے دیں تو اس نے کہا بلکل پوٹ ریپ آپریشن کر رہی تھی میں تو اپنا اب وہاں جب میں گیا میں نے یہ بات نہیں کی اب آپ دیکھیں میں نے ملک نعیم کے اپنا اعتماد بنانا ہے اور میں نے ان ایمین ایس کو بھی امپریشن دینا ہے کہ میں ملک نعیم کا آدمی ہوں تو میں وہاں کیا بات کرتا کمرشاہ بکورتا ہمیں تو پتہ نہیں گا آئی بھی بک کر رہی تھی آئی بھی بک کر رہی تھی نعیم کے پاس میں گیا اسے جو انفرمیشن میں نے ایکسٹریکٹ کر دی میں نے صبح صبح جنرل کلو کی پی ایس میجر مدین کو فون پہ لکھوا دی اور میں نے کہا میں بعد میں خود آکھے ڈی جی کو بریف کر دوں گا دو گھنٹے بعد جب میں دفتر گیا تو میرے دفتر کے دروازے بنتے ہیں آئی با سٹوٹ کہ you can't interview your office جب ٹرائر شروع ہو گئے جی ایچ کے ہو گئے تو میں نے وہاں پہ ان ساری بریف کی کاپیاں دے دی جو میں ڈی جی کو دیتا رہا اور میں نے کہا میں تو ڈی جی کیلئے یہ کر رہا تھا میں نے اس کے ریزرٹس بھی ڈی جی کو دی ہیں آپ ریٹن گریز دے رہے تھے ہاں ریٹن اور میں نے وہاں جو سٹیٹمنٹ بھی بارہ ساوات تو اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کیونکہ میں تھا ہیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے ڈرامہ ہوا ہے میں دو سال مساتھ کے ایجنٹ کے ساتھ رہا ہوں اور میں انٹی پاکستان رہا ہوں کہ میں نے فلاں جا کے دماغ کی کیے میں نے بورڈ کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے میرے کیسرٹ سنو پر مجھے ٹرائی کرنا ہے تو یہاں تو میرے ایسے کیسرٹ موجود ہے جہاں میں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے منصوبے بنایا اس میں کیوں ٹرائی نہیں کر دے اور میں نے یہ کہا کہ یہ کہاں میں نے تو وہاں جا کے باتی کی ہے پرو آئی جائی باتی کی ہے انٹی پی پی بھی باتی کی ہے اور اس جو میرا میں نے صبح جا کے ڈی جی کو بتا دیا میں نے کہا آپ ڈی جی سے مجھے کنفرنٹ کر دیں انکلو سے اگر وہ انکار کر دیں تو ٹھیک ہے جب میں نے یہ کہا تو بورڈ نے جو ریکمینڈیشنز ہیں بورڈ کی اس انکوائیری تھی اس میں لکھتے ہیں ریکمینڈیشن نمبر ون کہ میجرامر نے جو بریف دی ہیں اور جو بات کی ہے وہ اس کے ورجن کو سٹرنٹن کرتی ہے کہ اور غلط کام نہیں دی جی کو فیٹ کرنے کے لئے کہا تھا لہذا بہت ضروری ہے کہ میجرامر کو دی جی کے ساتھ کنفرنٹ کیا جائے اور اس کے لئے میجرامر بھی بھی بیری سٹرنگلی ایڈوکیٹ کہ مجھے کنفرنٹ کیا جائے سو ہی شوڑ بھی کنفرنٹی دی جی آی سائی اور اگر ایڈی آی سائی ایک ہی شوڑ اگر دی جی انکار کر دیتا مجھے اب مجھے ڈی جی آی ساتھ کنفرنٹ نہیں کیا گیا اور مجھے ریٹائر کر دیا کس نے کیا فیڈل گورنمنٹ کرتی ہے آسلم بیگ آسلم بیگ نے کیوں نہیں بیٹھایا یہ تو اس سے پوچھے جنہ اسلم بیگ نے خود کہا کہ جنبابر روز میں نے دفتہ آکے بیٹ سپاہ مجھے پریشارائز کرتا اب ان کے اپنے چھوڑ اپنے بیگ صاحب کے پولیٹیکل امبیشنز ہوتے تو مارشل نہیں رکتا وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے گجرانوالا ایک میٹنگ ہوئی تھی سنا ہے جہاں علم جان مسعود اس میں بہت بولی تھی لیکن بخیر یہ میرے بہت آپ کی جو اپنی حمدردیاں سیاسی حمدردیاں وہ محترمہ کے ساتھ زیادہ ہیں ابھی نواز شریف کے ساتھ ہیں اس وقت میری کسی کے ساتھ نہیں تھی جب میرے ساتھ جاتی ہوئے میرے بچے تھانے لے جائے گئے مجھے بغیر قصور کے گھر بیجا گیا پہلے بھی آپ پیپل پارٹی کے لئے کر رہا تھا الزام جو لگا وہ یہ کہ آپ پیپل پارٹی کے خلاف تو آپ الزام پہ جارہے ہیں اور آپ فقائق میں نہیں جارہے لیکن آپ کی حمدردیاں پہ نواز شریف صاحب میں خود گیا میرے نواز شریف کے پاس میری ریٹائرمنٹ کے بعد میں گھر میں بیٹھ کر زخم چھاٹنے والا آدمی نہیں ہوں مجھے باپ نہیں سبق نہیں سکھائے کہ میرے بچوں کو لوگ تانے لے جاؤں مجھے دلیل کریں اور میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں میں گیا اور میں نے میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئے میں آیا ہوں اور میں ویسے بھی نواز شریف کو لائک کرتا تھا پہلے بھی ہاں پہلے بھی میری لائکنگ تھی آپ انڈویجرز کو لائکنگ کرتے مطلب میں آپ کو آئیے ایک آئی ایس آئی کا اسکیشن چیف نواز شریف کو لائک کر رہا ہے ہاں بالکل اور صاحبات کے اندر وہ میں تو یہ لائکنگ کو بھی لائک کرتا تھا تو پھر وہ اپنے فرائز میں کس حد تک کس حد تک فرائز میں اپنے میں تو آپ انصاف کرے گا آپ مجھے آپ میری انسانی احساسات نہیں نہیں میں سب میں یہ سوال بوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو لائک کرتا تھا میں ذل فکار علی بوٹو کو بھی لائک کرتا تھا ابھی بھی کرتا ہوں لیکن آپ بینظیر کو ایک نہیں کرتے تھے میں بینظیر کے پولیٹر سر کا مددہ ہوں وہ ملٹی ڈکٹیٹر سے لڑی ہے میں اس کا مددہ ہوں میں ایڈمائر ہوں ملٹی ڈکٹیٹر جنرل جاول بلکل بلکل میں تو اس جاولہ کا مددہ ہوں جو افغانستان میں لڑا بائی جائے سے پڑا ہے میں تو مسئلہ انسانی جاولہ کا مددہ نہیں ہوں لیکن آپ کی جو حمدردی ہیں وہ میں نواز شریف کے کیم کا حصہ ہوں اس وقت نہیں پہلے بھی میں نے کہا کہ لیکن شروع سے آپ کے رجانت آتا تھا آپ مجھ سے کمیٹ کے کلوانے کیسے تھے نہیں نہیں آپ کے شروع سے رجانت میرے رجانت نہیں تھی میں نے کہا دیکھو ایک میرے صاحب نہیں بہت سارے لوگ تھے پاکستان میں جن کو میں لائک کرتا تھا پولیٹکل لیڈرشپ میں لائکنگ ڈس لائکنگ لیکن یہ اس وقت بھی تھی لائکنگ مجھ آپ یہ بتا دیں میں آرمی آفیس کی ملازم تھے تو اس وقت بھی یہ لائکنگ تھی نہیں جب آرمی آفیس پر میں اپنا وقت ڈالتا تھا کی نہیں تو لائکنگ یہ بھونے ہاتھ پر ہی ڈالتا تھا یہ کس ساتھ تک مناسب ہے بہت سے کہ آپ جب ایسے ہو جانتے ہیں بلکل مناسب ہے یہ میرے رائٹ ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے مجموعی طور پر وہ پرو پیپلز پارٹی ہے کہ انٹی پیپلز پارٹی مجموعی طور پر مجموعی طور پر انٹی پولیٹکل گورنمنٹ انٹی پولیٹکل گورنمنٹ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے بینظیر بٹو کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو بھی نہیں بخش رہے زیادہ خلاف اس کے سوچ زیادہ خلاف اس کے ہیں جس کے پاس عوام کمینڈ ایٹ ہوتا ہے کس کے پاس بینظیر کی یعنی کم خلاف ہیں نواز شریف کے زیادہ اس کی بھی خلاف ہوں گی لیکن میں تو میاں صاحب کے مخالفت کو جانتا ہوں نہیں آپ سے سوال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ بینظیر کے خلاف ہے یہ نواز شریف کے میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ نواز شریف کو ڈسائے آپ کے سامنے ہیں ساری تعلیخ آپ کے سامنے ہیں بینظیر کو پسند کرتی ہے اگر عوام ساتھ تو عوام ساتھ ہے یعنی میراج خالد کو پسند کرتی ہے مہین قریشی کو کرتی ہے بلک شیر مزاری کو کرتی ہے زیادہ کرتی ہے موجودہ مجھر یاگم صاحب کو بھی پسند کرتی ہے نواز شریف صاحب کو بنانے میں پہنچا کردار تھا شروع نہیں صاحب کے سامنے نہیں تھا یا نہیں تھا وہ آئے تھے ہی ملٹری گورنمنٹ میں وہ آئے تھے پالیٹیکس کا ملٹری کا ہی روح تھا جنرل جیلان جیلانی گورنم پنجاب تھی جب وہ آئے پالیٹیکس میں انہوں نے اسے کون انکار کر سکتا ہے اور آئی ایس آئی نے پھر ان کو لیکن آپ ایک بات دیکھیں مجھ سب میں آئی ایس آئی نہیں پھر ان کو نہیں مجھے آئی سائی کا پتہ نہیں لیکن فوج نے ان کو پبلک کے لیے وہ بیٹھ گئے ملٹری گورنمنٹ میں بھٹو صاحب بھی ملٹری گورنمنٹ میں آئے تھے ایوب خان کی مجھے آپ پاکستان کے پالٹیشنز میں سوائے محمود اے چکزئی کے ایک نام دے دے جس نے آرمی سے پولیوریٹ میں کیوں یا سنیم وان ایک سب محمود اے چکزئی کیا بات کرتے ہیں براکٹر لیکن اگر آدمی کہتا ہے کہ ہاں وہ میں نے غلط کیا تھا یہ ملک کے مسئلے کا حل یہ ہے تو آپ اس کو ماضی کے تانے دیتے رہے اگر آپ ماضی پہ جائے تو پھر ہمارے تاریخ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام خارج کرنا پڑے گا اگر نوازنیف کی آج کی موقف کی بات کریں کیا وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا موقف ٹھیک ہے آج